یہ ہیں بدلو کی نشریات اگر عدالت کی جانب سے اسٹے آرڈر نہ ملا ہوتا تو نوازشریف صاحب کا کہنا ہے کہ ان کا خاندانی آبائی گھر اگرا دیا جاتا دوسری جانب شداد اکبر صاحب نے الزام لگایا ہے کہ 849 اکر غیر قانونی دمیر پر نجائز قفضہ کیا گیا ہے جبکہ پنجاب حکومت نے 127 کنال پر قفضہ منسوب کرنے کا آرڈر کر دیا ہے یہ فیصلہ ایسے وقت میں ہوا جبکہ شوازشریف صاحب ان کی رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے ایک آرڈرنس کے ذریعے 6000 غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کو ریگولائز کرنے کا بھی آرڈرنس جاری کیا ہے آج میرے صاحب پروگرام میں امتیاز عالم صاحب کے علاوہ مہر قانون سیف المالوک صاحب بھی موجود ہے من سے جاننا چاہیں گے کہ شبازشریف کی رہائی کا فیصلہ جو کہ ہوتے ہوتے رہ گئے دو ججز کے درمیان انتفاق کے رائے شاید نہ ہو سکا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر دیکھیں لاؤ بڑا کلیر ہے کہ جب بینچ ایک سے زیادہ ججزوں پر مشتمل ہو تو اگر تو دو سے زیادہ ہیں تو پھر مجورٹی سے فیصلہ ہوگا اگر دو ہے تو دونوں ہی جو فیصلہ کریں کر سکتے ہیں اگر دونوں ججز اپنی اپنی الادہ ججمنٹ لکھ سکتے ہیں اور اگر دونوں ججز اپنی الادہ الادہ ججمنٹ لکھیں گے تو پھر دونوں ججمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس ایک تیسرے جج کو بھیجے گا جس کو ریفری جج کہتے ہیں اور وہ فیصلہ کرے گا جو وہ فیصلہ کرے گا چونکہ پھر دو کا فیصلہ ہو جائے گا ایک کے ساتھ وہ مل جائے گا تو وہ فیصلہ ہو تو یہ جو نورمالی کنفیون کریٹ ہوئی ٹیلیوزین پہ میڈیا پہ زمانت ہو گئی ایسے ہو گیا تو ایسا چونکہ ججوں نے کوئی پہلے تحسی ناؤنسمنٹ ہی نہیں کی تھی ان کا کہنا یہ ہے کہ کوٹ کے ریڈر نے شاید باہر جب جج اٹھ کے چلے گئے تو اس نے کہا جی زمانت منظور ہو گئی آپ اتنے گمہ چلکہ لیں ٹھیک ہے اس میں لو بڑا کلیر ہے کہ ججز ایک ججمنٹ اناؤنس کر کے بقادہ ڈیلیبریٹ اناؤنس کر کے بھی جب وہ لکھنے لگتے ہیں یا دسخت کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گی تھی اس کو ری ہیرنگ کے لیے فکس کر سکتے ہیں سو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ججوں کو پتہ نہیں کہاں سے حکم آگیا ہے کہ جی آپ نے پہلے کہہ دیا ہاں آپ کہوں نہ یہ کانسٹیٹوشنل کوٹ کے جج ہیں اس سے زیادہ نوکری کی گرنٹی کسی شخص کو اتنی گرنٹی کسی جنرل کو نہیں ہے نوکری یہ میں کلیرلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل ٹو زیرو نائن کے علاوہ ان کو کوئی نکال ہی نہیں سکتا دنیا کا کوئی شخص اور تنخواہ اتنی زیادہ ہے امتیاز صرف ایک سیکنڈ کہ دس لاکھ کے قریب کیش ہے پہلی کی پہلی جو آپ کے کاؤنٹ میں آنا ہے اس کے علاوہ جی آر والا گھر آپ قرآہ پہ لینے جائیں تو شاید پچاس لاکھ مہینے پہ بھی نہ ملے ہر چیز فری ہے دنیا کے ہر چیز فری ہے تو اگر یہاں بھی انڈیپینڈنس نہیں ہو سکتی تو پھر ہمیں ویسے ہی کہیں اور چلے جانا چاہئے اس لئے میرے خیال میں یہ ساری جو خیالات ہیں کہ کہیں اسے دباؤں میں ہوا ہے یہ لوگوں کو کیوں کہ لوگوں کا اندازہ نہیں ہے یہ ایسے بہت دفع ہوا ہے تکنیکیلٹی کا اندازہ لوگوں کو نہیں ہے سر آپ کیا کہیں گے یہ بہت شریفانہ کانونی نکتہ نظر ہے اور چونکہ یہ وکیل ہیں انہوں نے اپی بھرادری کا احترام بھی کرنا ہے اور کانونی طور پر بات ہی کہہ رہا ہے بات یہ ہے کہ آخر اب زمانت ہو کیوں نہیں تھی یہ سیاسی بات ہے بلکل چھیک کیونکہ کانونی رائے سے میں ان کے اختلاف نہیں کر سکتا وہ یہ کہ آپ دیکھئے کہ کچھ عرصہ سے آپ کو مریم نواز خاموش ہوئی نظر آئے بیک فٹ پر ہوتی دکھائے دی رہے ہیں اور یہ کہ پی ڈی ایم بھی ٹوٹ گیا ہے مجھے بالکل معلوم ہے کہ شباز شریف رہا ہو کر اس راہ پر نہیں چلیں گے جو نواز شریف اور مریم نواز جس پر اسرار کر رہی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا رہی ہے صحیح اور وہی ان کا مین بیانی ہے اب میں نے دیکھا کہ ڈسکا کے الیکشن میں بھی وہ پیچھے رہے ہیں اور حمزہ کو آگے لائے گیا ہے تو خاندانی ذرائع بتا رہے ہیں کہ اور مجھے اپنے ذرائع سے معلوم ہے کہ شباز شریف اسٹیفوں کے حق میں نہیں تھے ٹھیک نہ ہیں نہ ہوں گے وہ کنفرنٹیشن کی لائن بھی نہیں لیں گے ان میں اور ایک طرح کا مقابلہ جاری ہے جس پیپلز پارٹی کو نواز لیگ کے ہمارے حریت پسند لیڈر جو ہیں عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب صبح و شام رگید رہے تھے مجھے تو ان پر ترس آ رہا ہے کہ جب شباز شریف رہا ہوئے اگر ان کی زمانت ہو گئی تو پھر وہ کیا کریں گے ٹھیک لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ good cop bad cop کھیلا جاتا ہے شریف فیملی میں اور یقیناً شباز شریف وہ نہیں کریں گے جس کی نواز شریف سختی سے ممانعت کر دیں گے وہ مسالحت بھی کریں گے تو اپنے بڑے بھائی کی ایانت سے اور حمایت سے کریں گے اور اتفاق سے کریں گے اور مجھے لگتا ہے یہی ہے اب کچھ خبریں یہ بھی رہی ہیں کہ شاید مریم کے لیے بھی کوئی میڈیکل کے ذریعے باہر جانے کی راہ ہموار ہو جائے ایکسٹ کراسہ کیا جائے تو مجھے پنجاب میں ایک تبدیلی کے امکان نظر آنا ہے ٹھیک ہے پہلے جو تھا پیپس پارٹی کی طرف سے جو رائے آئی تھی اس پر مسلم لیگ نواز بھننا ہی تھی حالکہ انہوں نے کہا کہ چلیئے اگر آپ چودی پرویجو لائے کو نہیں مانتے آپ چلیئے احمد اسے حمزہ شباز کو بنا جائے اب حمزہ شباز بھی اس پر تیار نظر آتے ہیں لیکن اب جب اگر شباز شریف جہاں ہو گئے اوپر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں پاپ بن رہی ہے بلکل صحیح جس طرح باپ ہے نا ملوسستان عوامی پارٹی اسی طرح پاکستان عوامی پارٹی پنجاب عوامی پارٹی یا پاکستان عوامی پارٹی ٹائپ کچھ چیز کچھ ایکشن بنے گا یا فاور بلوک بنے گا ہم نے دیکھا ہے کہ 20-22 MPS کھل کر سامنے آگئے ہیں اچھے سے نو M&A سے اب حکومت کی طرف سے بھی عمران خان کی طرف سے بھی اشارہ آیا ہے کہاں اگر مسئلہ ایسا ہے کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو بات چیت کی جا سکتی ہے صدر علوی نے بھی اس طرح کے اشارہ دیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں وہ تو کوئی بقاوت پر آمادہ نہیں ہے ابھی تک تو آمادہ نہیں ہے لیکن میں ان سرائیکی بیلٹ کے ذمیداروں کو جانتا ہوں جو ہاتھ ڈالا گیا ہے اس پہ وہ کافی سخت ہے اب اس کے فیملی کے عراقی ان پہ بھی ہاتھ ڈالا گیا ہے اور وہ چونکہ فیملی بزنس ہے اس میں ظاہر ہے ان پہ تو جو ف ای آر ان کے خلاب کٹے گی وہ ان کے بیٹے ان کے خلاب بھی کٹے گی اب یہ کوئی چار عرب رومیس سے زیادہ کے ٹیکسس کا معاملہ ہے اور اس کے علاوہ وہ کیس بھی کھول دیا گیا ہے جو سپریم کورٹ میں جس میں انہیں قرار دیا گیا تھا کہ یہ اب صادق اور امین نہیں رہے کہ وہ ایک منی لانڈرنگ ہوئی تھی اور اس کا کونڈی تھا انہوں نے کہا کہ اچھا یہ جو پروپرٹی آپ نے بنائی ہے یہ کس طرح بنائی ہے جو باہر ایک بڑی پروپرٹی انہوں نے خریدی ہے کوئی پچاس ملین ڈالر کی یہ پاؤنڈز کی بڑی مہنگی پروپرٹی ہے اس کا حساب دیں تو اس پر کافی تلخی آگئی ہے دونوں کیمپس میں اب اس کے اندر یہ تھا کہ اسد عمر اور ان کے پرسپل سیکریٹری پرائم میسٹر کے اور یہ خود شاہ عمود قریشی میں تو خاص طور بہت لگتی ہے دونوں سرائی کی بیلٹ میں کمپیٹ کرتے ہیں دوسرے کے خلاف تو لہٰذا اب یہ ہوا کہ یہ ایک جھگڑا بڑھا ہوایا بھی جا رہا ہے لیکن ایک اس کے ساتھ اور ڈبلیمنٹ ہے جس کا بار بار اخبارات میں اور ٹیلی ویجن پہ اور دوسرے ذرائے سے ذکر ہوا ہے کہ جو مقدرہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ یہ آپ نے کیا بندہ بٹھایا ہوا پنجاب میں بزدار اسے ہٹائے ٹھیک ہے اور چھے بزراء کی جی ایسکیو میں ملاقات ہوئی اچھا اور ان سے کہا گیا کہ یہ وزیراعظم صاحب سے درخواست کریں کہ یہ کیا پنجاب میں ہو رہا ہے اتنا بڑا صوبہ نہیں چلتا لہذا یہ جو ساری ڈبلیمنٹس ہیں میں ایک اور آپ بات کو یاد کرا دوں کہ شہباز شریف کی ملاقات گرفتاری میں یہ جو چھبیس اٹھائیس سپٹمبر کو ہی پشلے سال یہ اسٹیبلشمنٹ کے یا اداروں کے اشارے پہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی تھی آپ پیدا بھی ذکر کیا تھا یہ عمران خان کیونکہ اس وقت بہت زیادہ بات چل رہی تھی کہ شہباز شریف کو ایک بدبادل کے طور پر ابھارا جا رہا تھا تو انہوں نے یہاں تک چلے گئے کمی انہیں اسیبلی کی کاروائی میں بھی طلب نہ کیا ہے تو اب ان کی تو زبانت والا معاملہ ہے میں میرے لیے یہ کانونی سے زیادہ اس میں اچمبے والی بات ہے کہ کس طرح یہ کنفیجن کرییٹ ہوا اور کس طرح ایک جج صاحب کا ضوائے گا ججمنٹ اس میں اب ٹائم لگ جائے گا جب ججمنٹ پورا اناؤنس کریں گے تو اس کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ ماملہ جائے گا پھر ریفری جج بیٹھے گا وہ اپنا ٹائم لے گا تو کچھ عرصے کے لیے ہفتوں کے لیے یا دو تیر مہینے کے لیے ملتمی ہو گئی ہے شہباد شریف صاحب کی زمانت ایک سیکنڈ جو امتیاز صاحب اس کا سیاسی پہلو نکالنا چاہتے ہیں وہ میں ان کو دے رہتا ہوں اور یہ دونوں ہی جج جس نے اختلاف کیا اس کو باولپور بھیج دیا ہے اور جس نے کہا کہ میں بے لیتا ہوں اس کو ملتان بے لے دونوں کو لاہر سے بھی نکال دیا اس لئے یہ کوئی کہہ سکتے ہیں یہ تو پھر کوئی مطلب دیکھئے یہ پھر عدالت میں یہ کہلتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کچھ پریشر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصلہ جلدی لکھا جائے گا اگر یہ بات ہے اور ریفری جج کا فیصلہ آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک آپ نے بات کیا کہ حمزہ شباز کو آئے کرنے کوشش کی جاری ہے آپ کو لگتے ہو کہ اتنے ماریم نواز ہوں گے جتنا ماریم نواز ہوں ماریم نواز ہوں ماریم کافی ہے ابھی الیکشن تو ہو نہیں رہے ابھی تو معاملہ ہے پاور گیم اور یہ اب جلسے جلوسوں اور ثرنوں اور استیفوں سے ہٹ کر کام ہوگا اور یہ جو پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تا پی ویس پارٹی اور ان پی کو دھکے مار کے نکال دینے کا انہیں واپس لینا پڑے گا اور پی ویس پارٹی اور یہ سب لوگ واپس چلے جائیں غالباً میرا خواہل ہے کہ مارڈنا فضل رومان رمضان شید میں کافی عبادت گزاری کی طرح جواں اور دعائیں قبول ہونے کی چانسز ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ شیداد اکبر صاحب نے جو کہا ہے کہ مطلب الزام لگائے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور یہ جاتی امرہ کی جو پرپرٹی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں اس میں جو یہ اچانک اگر سیول جج سے انہیں سٹے نہ ملتا تو یہ میری انفرمیشن ہے کہ وہ تیار تھے یہ جو ان کی امارات ہیں قوس میں ایک سو ستائیس ایکر کنال زمین کے جو امارات ہیں وہ ساری بلڈوز ہو جاتی ہیں جس طرح ہم نے دیکھا یہ پنجاب لاہور کے جو برادران ہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں چودری برادران نہیں نہیں یہ جو برائیونٹ سائیڈ پر رہتے ہیں کوکھر برادر کوکھر برادر جس طرح ان کا بلڈوز کیا گیا تھا اور عمران خان نے اس پر بڑی کامیابی بڑی مبارک باتیں بسئول بھی کی تھی اور دی بھی تھی اس طرح کا ایک خوفناک منظر وہاں پر دیکھنے کو ملتا تھا ٹھیک اب اس میں یہ کیس بڑا ان سے پوچھیں گے یہ کل رقبہ ہے ان کا پندرہ سو اسی کنال پہ یہ سارا فارم ہاؤس ہے جس میں سب کا حصہ ہے ٹھیک ہے اور یہ بنائی طور پر ان کی والدہ کے نام تھا ٹھیک ہے شمیل اختر بیگم صاحبہ کے نام یہ زمین کس طرح خریدی گئے یہ علاقہ حصہ ہے چار سو کنال پہ ان کے گھر بنے ہوئے ہیں یا آفیسز ہیں یا جوز کی فیسلیٹیز ہیں اور جو پنجاب حکومت نے اب وہ ایک سو ستنتائریس کنال یا نہیں ایک سو ستائیس کنال کی جو الارٹمنٹ تھی نام ملسوک کی ہے تو لہذا یہ ایک بڑا منظر ہوتا اور اس میں بڑا ہنگامہ ہونے تھا ملک میں اور لیدے بھی ہونی تھی لیکن یہ جو پروپٹی کے معاملات ہیں اس میں کیا تفصیلات ہیں یہ ہمیں پوچھنا چاہیے جی سیفلوک صاحب کیا کہیں گیا دیکھیں جی میرے پاس بھی جتنا ٹی وی اور یہ پریس سے انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک سو پچھتر کنال زمین نائنٹین ایٹی نائن میں کسی خاتون کو الارٹ ہوئی اور جب نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے والدہ کو نہیں کسی خاتون کیا کسی خاتون ہی عام جو ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں مجھے اس کا نام ایسے مس ہو رہا ہے تو دو سال اس کے نام رہنے کے بعد پھر اس کو مختلف پارٹس میں یہ ایک ریجسٹرڈ سیل ڈیٹ سے شمیم بیگم کے نام نہیں ہوئی مختلف قسطوں میں کچھ سال ڈیڑھ دو کے اندر اس کو استہ استہ کر کے ان کے نام کر دیا اچھا تو اب جب ان کو یہ موجودہ گورنمنٹ کا جو سٹانس ہے ان کا سٹانس یہ ہے کہ بھئی یہ زمین جو ہے یہ اللارٹ ہی انہوں نے غلط کی نمبر ون نمبر ٹو وہ کہتے ہیں جو اریجنل فائل ہے سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جس کے اندر آر ایل ٹو ہوتا ہے ایک ریجسٹر ہوتا ہے جس میں اللارٹمنٹ کا سارا ذکر ہوتا ہے کس کو ہوئی کس سے ہوئی اس کے یونٹ کتنے تھے وہ کہتے ہیں کوئی ریکارڈ اگزسٹ نہیں کرتا صحیح انہوں نے اللارٹمنٹ کی ایک لیٹر جاری کروا کے اس کو پٹواری چونکہ ان کے اختیار میں تھے ان کے پاس اس کا انتقال کروا لیا اور انتقال کے آگے خرید کے اپنے نام انتقال کروا ابھی لاؤ کیا ہے جو کنفیون ہو رہی ہے ساری قوم ابھی بیٹھی ہوئی ہے کہ جی تیس سال سے ان کے پاس ہے جی آپ کیوں کیا بڑا ظلم ہو گیا تو یہ کیا اس کی میں صرف لیگل پوزیشن آپ کو کلیئر کر دوں لوگوں کے لیے لیگل پوزیشن یہ ہے کہ ایک سیٹلمنٹ کا جب لاؤ بنا نائنٹین ففٹی ایٹ کا اس میں یہ تھا کہ جتنی زمینیں ہندو یا سیکھ یا جہاں سے گئے ان کی وہ ایک پول میں آگئی اور اس پول سے جو لوگ مسلمان ہندوستان سے آئے انہوں نے اپنے اپنے کلیم دیئے کہ یہ ہماری اتنی زمین تھی اتنی تھی اس کے بدلے ایک سسٹم بنا کے ان کو زمینیں سیونٹی فور میں آکے پاکستان کی پارلیمنٹ نے قانون بنا دی اس نے کہا بھی بڑا ہو گیا یہ لوٹمار سیٹلمنٹ کے نام پہ تو اس کا ایکٹ کا نام لکھا رپیل آرڈیننس نائنٹین سیمٹی فور اس میں کہا کہ وہ جو سیٹلمنٹ ایکٹ نائنٹین فیفٹی ایٹ کا ہے وہ منسوق ہے آئندہ کے لیے جتنی زمینیں ہیں جس صوبے میں زمینیں ہیں اس اس پرو انشال گورنمنٹ کی ملکیت ہو ہو گئی اس سے پہلے اسے دوسرا اس میں یہ لکھ دیا کہ جو شہری زمینیں ہیں وہ ان کو کسی بھی اس میں ایک ایکسپشن رکھی اس ایکٹ میں ریپیل ایکٹ میں جی کہ جو کیس پینڈنگ کیس اچھا یا جو کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں پڑے ہوئے اور وہ ریمانڈ کر دیتے ہیں ان کو الارٹ ہو سکے گی پھر اس پہ فراڈ ہونا شروع تو انہوں نے کہا کہ جو شہر کی زمین ہے وہ نہ کسی پینڈنگ پہ نہ کسی کسی پہ بھی وہ الارٹ ہو ہی نہیں سکتی اس کے لیے لاؤ دو بنا دیا ہے کہ پبلک آکشن سے وہ آکشن ہو ابھی سادہ سا سوال ہے اور ایک میں آپ کو اور بات دوں یہ چونکہ لوگ کرتے رہے نائنٹی سیون میں سپریم کورٹ آ پاکستان کے پاس ایک کیس آ گیا جس میں یہ آیا کہ یہ الارٹمنٹ نائنٹین سیونٹی فور کے بعد ریپیل ایکٹ کے بعد ہوئی ہے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ بھی ریپیل ایکٹ کے بعد کوئی الارٹمنٹ کر ہی نہیں سکتا تو یہ ٹوٹلی الیگل ٹرانسیکشن بڑی لمبی چوڑی پھر اسی ججمنٹ کو سپریم کورٹ نے دو ہزار بیس تک فالو کیا چونکہ لوگ فراڈ سے باز نہیں آ رہے تھے ابھی سوال یہ ہے کہ جب لاؤ بھی نہیں اجازت دے رہا سپریم کورٹ بھی اجازت نہیں دے رہی تو اس عورت کو جس سے ان کی والدہ صاحبہ نے خریدی ہے اس کو الارٹ کیسے ہوگا تو پھر یہ سوچنا نمبر ون گورنمنٹ کہتی نہیں کہ اوریجنل فائل جو ہے سیٹلمنٹ کی اس میں ریکارڈ ہی نہیں ہے یہ صرف پٹواری کا ریکارڈ ہے میں کہتا ہوں اس میں ریکارڈ موجود ہو میں آگے جا رہا ہوں تو پھر بھی یہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا مطلب یہ ایکٹ کے بھی خلاف ہے اس کا مطلب ہے کہ سیریس کیس ہے بہت سیریس کیس ہے اور اسے بلکل جاننی چھوٹے گی اگر یہ صرف اتنی بات مان لی جائے کہ اس صورت کو ایٹی سیون میں الارٹ ہوئی ہے تو اس سے اور سیریس کوئی بات نہیں رہا باقی کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ جو خود شباز شریف صاحب جو اب کیسز بننے سے نا یہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور ٹی ٹی کے ذریعے یعنی ٹیلی گرافک ٹرانسفر کے حوالے سے جو پیسے ٹرانسفر ہوتے رہے یہ کوئی چوبیس قسم چوبیس ٹرانزیکشنز ہوئی ان کے دو ملازموں کے ذریعے قاسم قیوم اور شاہد رفیق کے ذریعے اور اس میں وہ ایک سو چوبیس ملین کا بینامی ایک آنٹس کا حساب بھی مانگ رہے ہیں شباز شریف سے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ دو ہزار آٹھ سے اٹھارہ تک ان کی آمدنی سے زائد اساس ہوں گا جب کیس ہے انہیں نئے نو کاروبار کیے اور شباز شریف کی جو جہداد ہے وہ دو ہزار اٹھارہ اٹھارہ میں سات ارب روپے ہو گئی جبکہ یہ صرف بیس لاکھ تھی انیس سو نو بے سے پہلے اس وقت میاں شہباز صاحب میاں شریف صاحب کے پاس ساری پراپرٹی تھی ان کی نام ہوئی نہیں تھی اور تو یہ بھی یہ کیس بھی بڑے سنجیدہ ہیں لیکن یہ بہت لمبا چوڑا کیس ہیں سو گواں ہیں اور بے شمار اور چیزیں ہیں تو اسے ٹائم لگے گا لہذا جو زمانت کی جو درخواست انہوں نے دی وہ اسی بنیاد دی بہت لمبا کیس جا رہا ہے سے ٹھیک نہیں ہے تو زمانت دے دی جائے اب آپ نے دیکھ لیا زمانت کا کہ ایک جج صاحب جنہوں نے زمانت لی وہ ملتان چلے گئے ہیں اور دوسری جج صاحب زمانت رد کی اب وہ باہول پر چلے گئے ہیں اب ریفریجز جج جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں آیا وہ لاہور رہے گئے یا کئی انہیں راول پڑی پر ہی دیا جائے گا تو باہر کیف یہ کافی بحث کر چکے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو سیاسی حساب سے اب مسلم لیگ میں ایک قیاء پلٹ ہونی ہے یہ کیسز رہیں گے ایک تلوار رہے گی اور لگتا یہ ہے کہ انہی سیاستدانوں کی کمزوریاں ہیں مبینہ کمزوریاں یہی کمزوریاں جو پھر ان کی عام ٹویسٹنگ کا باعث منتی ہے جب تک سیاستدان اپنے اوپر سے کرپشن کے بوجھ نہیں ہوتا رہیں گے یا اس کے الزامات کا آگے کیسز کا جواب نہیں دیں گے تو اوپر عوام کے ہاتھ کے لیے کیا کھڑ ہو سکیں گے انہیں تو اپنی جان کے لائلے پڑے ہوں گے تینکیو سو مچ سیفل نوک صاحب کا بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کا بھی شکریہ آج کی بحث اسی بات پر اسی نکتے پر اقتتام پذیر ہوگی مجھے اس بات کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ